نحمدہو و نسلی علی رسول اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اوڑیر بیورز السلام علیکم و برکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگ کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنے اولاد کے حمارہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دونوں جانے کی خوشیں نصیب فرمائے اور قسم کے دکدر سے دور رکھے اور میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے نیک سالے کو اولاد تا فرمائے تو سٹارگوٹ ٹی وی کی جانب سے آپ لوگا ہوسٹ فیض الدین ایک چھوٹی سی حدیث کے ساتھ حاضر ہے ایک چھوٹی سی حدیث کی روشن میں بات کریں گے حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تین شخصوں کو کہ تین شخصوں کو خفیف سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے نہ کہ مسلمان ایک بڑھا مسلمان ایک منصف حاکم اور ایک عالم بڑھا مسلمان منصف حاکم اور عالم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین شخصوں کو جو لوگ نچلی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بیزتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ منافق ہی ہے بلکہ وہ مسلمان نہیں ہے ان میں سے ایک بڑھا مسلمان کی بات کی گئی ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے اپنی رب کو تسلیم کرتا ہے اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی مانتا ہے مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اپنے رب کی مانتا ہے ٹھیک ہے نجی اور دوسرا منصف حاکم کہ اگر کسی ملکہ ایک حاکم جو ہے وہ منصف ہے اور اس کے پیشے آپ لوگ ڈراما بازیاں کرتے رہو ہم لوگ یا اس کے پیچھے پیٹ پیچھے بیک بائٹنگ کرتے رہیں یا اس کے لیے یا کم تر نظر سے اس کو دیکھتے رہیں اس کے بارے میں سوچیں تو یہ شخص بھی مرافق ہی ہے اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے وہ عالم اگر ایک عابد پوری رات عبادت کرتا ہے ٹھیک ہے اور عالم صرف نین کرتا ہے وہ عالم کی نین جو ہے یہ عابد کی عبادت سے افضل ہے موت العالمی موت العالم اگر ایک عالم مرتا ہے تو پورے عالم کی موت ہوتی ہے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو کوشش کیجئے گا کہ ان تین شخصوں کے بارے میں اچھا سوچئے گا کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ کے نافرمانی میں ہم آجائیں اور مسلم کے سنت طریقوں کو توڑنے والے بن جائیں تو بڑے ہیں مسلمان کو منصف حاکم کو اور عالم کو ان کو کم تر جاننا ان کے بارے میں غلط سوچنا اس شخص کے بارے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہ شخص مرافق ہی ہو سکتا ہے نہ کہ مسلمان تو اللہ تعالی ہمیں ایسی کرتوتوں سے بچائے اور ایسے حالات سے بچائے کہ ہم ان تین شخصوں کے بارے میں برا سوچیں بلکہ پوری سوسائیڈی کو ہم عزت دیں گے ہر نسان کے بارے میں اچھا سوچیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو مطابق زندگی گزاریں گے یہی ہماری لئے کامیابی ہے اسی میں ہماری فلاح ہے تو خوش رہیں آباد رہیں اجازت چاہوں گا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ویڈیو اچھے لگی ہوئے تو ضرور لائک کیجئے گا اگر چینل پر کوئی نیا ہے تو لازمان چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یار دوستے میں ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے گا والسلام